السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی نیم اس عبداللہ صندید ایم این سٹوڈنٹ و بیزوڑ جی آپ مسلم ہیں؟ یس کیا نام بتایا اپنے اپنا؟ عبداللہ صندید جی روٹ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ یہ کمیونٹسی ریلیٹیٹ ہے الگی بیٹی کیو گیز پارٹ جو اس کا ہے اسلام میں اس کو پروبیٹیٹ کیا گیا اور یہ بہت سین ہے روٹ صاحب کا میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بیان سنا ہوا ہے روٹ صاحب سے یہ سوال تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیٹ کریں جو اس میں پینٹریٹ کر چکے ہیں وہ اسلام یا میڈیکل کے ثروح اس سے باہر کیسے ہیں؟ آپ اپنا سوال پلیز ذرا زور سے پوچھیں آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے آپ کا سوال الگی بیٹی کیو کے ریلیٹڈ ہے اور آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ اس میں پینٹریٹ کر چکے ہیں وہ اسے موووون کیسے کریں باہر کیسے آئیں اسے نکلیں گے کیسے نجات کیسے پائیں گے نجات کیسے پائیں گے بھائی کا سوال ہے الگی بیٹی کے بارے میں لیزبین گے بائی سکشل ٹرانس جنڈر الگی بیٹی کیو کیو اس کے اور پلس ادلز یہ پورا فارم بڑھتے کیا ہے تو جو لوگ اس میں پینٹریٹ کر چکے وہ بھار کیسے آئیں گے سب سے بہترین علاج ہے ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور اگر آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں کئی بار یہ جو الگی بیٹی ہوتا ہے یہ معاشرے کے وجہ سے ہوتا ہے no one it is not genetic جو کہتے ہیں genetic وہ غلط کہتے ہیں یہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ ہے ہم دیکھتے فیاش کتنا ہے کتنی obscenity ہے obscenity ہونے کے وجہ سے انسان سمجھتا ہے کچھ اور دوسرا کریں گا تو اتنا عام ہو جاتا ہے کچھ الگ کرنے کے وجہ سے وہ الگی بیٹی بن جاتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں جو ہجاب کی ہدایت ہے وہ سب سے اہمی کس طریقے سے ہر انسان چاہے مرد یا عورت ہو وہ اگر ہجاب کو اکتیار کریں گے تو chances کم ہیں اور اس کے اوپر کچھ کتاب بھی لکھیں گے یہ کچھ مسلمانوں نے اس پہ کتاب لکھی گئی ہے آپ اگر گوگل کریں گے نام میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے آپ گوگل کریں گے الگی بیٹی رگارڈنگ اسلام آپ کو شاید مل جائیں گا تو یہ جو کتابیں جو ریسرچ کر کے جس میں قرآن مجید اور حدیث کا ذکر کر کے لوگ کو ہدایت جاتی کس طریقے سے وہ اس سے دور ہو سکے اور جو ہم مسلمان ہیں اگر کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں یا گیر مسلم ہیں اور وہ الگی بیٹی بن جاتا ہے ہمیں حکمت سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کو دین کی طرف لے آئے نہ کہ اس کو جھڑکا ہے اگر اس سے اس کو جھڑکایں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائیں گا تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لکھانا چاہیے کیونکہ اسلام میں لیزبینیزم الاؤڈ نہیں ہے لیکن اگر کون اس میں پینیٹریٹ کر لگتا ہے جسے آپ نے کہا وہ اس میں اس دندل میں پھس جاتا ہے تو ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کنتم خیرہ امتن تعمرونا بالمعروفی وطن ہونا اس کو اچھائی کی طرف بھولائے اور برائے سے روکے حکمت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے جتا کرتا ہمارے پاس نہ ایک ادھر غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس مائک سے بول رہے ہیں مائک نمبر تھری ٹھیک ہے پوچھیں اپنا نام بتائیں اسلام علیکم اپنا نام کا نام کیا ہے میرے نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹر کسور سے ہوں اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے سر پرائیوٹ جوب کرتا ہوں میں اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیرٹیو ریلیجن کا تو میں اس کے بارے میں کوئسٹن کرنا چاہتا ہوں آپ کرشٹین ہیں جی سر جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا جی سر سر میں صحیح بخاری تھری ایٹ زیرو ایٹ کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پیل صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا ایک منٹ بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری زیرو ایٹ حدیث نمبر تھری ایٹ زیرو ایٹ آکھے جی حضور پیل صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان چار صحابہ سے سیکھے جن میں حضرت عبی بن کعب تھے ابو حضیفہ کے غلام سالم تھے ماز بن جبل اور اور عبی بن کعب عبی بن کعب ان کا نام مرے چار صحابہ دے خیرہ وہ دیکھ لیجئے آپ کا سوال کیا ہے اچھا اب عبی بن کعب سے مستدرک الحاقہ میں ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو الگی بی ٹی کیو کے بارے میں آپ خوبی جانتے ہوں گے اور اس کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے جب ریسنٹلی پاکستان کے ٹور میں سوال پوچھا گیا تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے دیکھے الگی بی ٹی کے بارے میں کیا اسلامی اقائد بتایا اور کیوں اس کے بتایا کہ یہ غلط ہے اور یہ الگی بی ٹی کیو ایک غلط فلاسپی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے جوشنی اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ڈیٹیل سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں حدیث کا نمبر ہے ایٹ ڈیرو سکس ایٹ اور اس میں صحیح ہے اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت عبی بن کعب سورہ احضاب پڑھ رہے تھے میں نے کہا اس کی سیونٹی تھری آیات ہیں انہوں نے فرمایا صرف صرف میں نے کہا صرف آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بکرا کے برابر ہے اور ہم اس آیت میں جو پڑا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اسی طرح کی حدیث سورہ بکرا بھائی صاحب آپ ریفرنس دو تین دے چکے ہیں آپ اپنا سوال پوچھیں آپ کا سوال کیا ہے سر سیم طرح کی جو پوٹیشن ہے اس کے بارے میں آتی سورہ برات کے بارے میں سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہیں کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسیز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آلہ عذاب میں مسنگ ہیں کیونکہ سورہ بکرا میں 286 ورسیز ہیں اور سورہ آلہ عذاب میں 73 ورسیز ہیں اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسیز بنتی ہیں تو قائل نے مجھے بتا دے کہ اس کی کیا آلہ عذاب میں سوال کیا ہے کہ سری بخار کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے کہ سورہ آلہ عذاب میں جو آیت ہے وہ زیادہ ہے ابھی کم ہیں اور انہیں گنتی کی کہ دو سو تین سو ابھی کم ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں اسے کہتے ابروگیشن مطلب قرآن کے آیت سورہ بخرا کی سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک 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 ہم اللہ تعالی آیتے کو بھولاتا نہیں لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے تو اسے کہتے ہے ابروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہے نسکت ناسکت اور منصوخ ناسک اور منصوخ تو اس کے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منصوخ ہو جاتی مطلب ابھی اپلیکی بلنے تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو سکولرز ہیں وہ سٹڈی کر یہ کرتے ریسرچ کر کے پتا چلتا ہے کہ کچھ ناسک اور منصوخ ہے مطلب ایسرچ 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 تین تین قسم کی ہوتی موٹے موٹے ہی تو قسم ایک صحیح ایک ضعیف اور ایک موضوع صحیح مطلب اوثنٹک ضعیف مطلب ویک اور موضوع مطلب گڑی ہوئی اس طریقے سے تو کئی یہ تو ایک ٹائپ او کلاسیفکیشن کئی قسم کلاسیفکیشن کے حدیث کے تو جا تک کہ قرآن کی آیت قرآن on its own there is no problem کوئی problem نہیں حدیث میں حدیث کے اندر آپ پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے تو اس کے اندر محدث قرآن کہتا ہے اس سے پوچھو جو ایکسپورٹ ہے تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے وہ کیا کانٹیکس میں اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہے اور پھر جواب دیتے تو یہ فن ہے محدثین کا کس کا جو حدیث کے ایکسپورٹ ہے تو قرآن کہتا ہے فس حال ذکری انکنت لاتا اس سے پوچھو جو ایکسپورٹ ہے تو یہ فن ہے ایک عام انسان کو جاچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے ہر فن کا ماہر اس کی راوی کیا ہے اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے اور تحقیق کر کے کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے وہ راوی ہے سکہ ہے ایٹ ٹویل کیاٹیگریز ہے تو یہ الگ فن ہے تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے تو یہ محدثی نہیں جواب دے سکیں کیا یہ کتنے آیت ہے حب دان سیزو کشتی سر ہم موف کرتے خواتینوں کے طرف خواتینوں کے سائٹ پہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ خاتون پلیز مائک پہ آ جائیں اور اپنا نام بتائیں اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں اور میری میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فیزیو تھیرپیسٹ ہوں فاطمہ وحید فاطمہ وحید میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے گناہ کرنے کے لئے تو شیطان کو کون برگل آتا ہے بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ویل پاور سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون برگل آرہا ہے بے ان کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہے تو شیطان میں بھڑکاتا ہے لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر کئی جگہ ذکر ہے عبلیس کے بارے میں اور تقریباً سان جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے عبلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو اللہ نے فرمایا انجل سے اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ عبلیس اور پھر ہم جاندے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے تو عبلیس اللہ سے التجا کرتا ہے ریکویس کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکا ہوں گا اللہ تعالی جواب دیتے سور بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے جو میرے بندے نہیں ان کو بھڑکا سکیں گے لیکن میرے بندوں کو بھڑکا نہیں سکیں گے تو عبلیس اللہ کو چیلنج امتیان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہنے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے ہمارا سوال ہے کہ عبلیس کو کون بھڑکاتا ہے عبلیس نے اپنے آپ کو بھڑکا یا اس کا گرور تھا عبلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا کرتا تھا لیکن اس کو گرور تھا کہ میں نور سے ہوں آنکھ سے اور میں اور عظیم ہوں تو کئی بار ہمارا جو گرور رہتا ہے ایگو وہ ہمیں جنم میں لے کے جاتا ہے تو یہ عبلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جھنم میں لے جائیں ہم دانس سے کوشتہ ہم دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شروع سبسکرائب کریں اجازت دی اللہ حافظ